سیفی گلکس کی جانت سے تمام دوتوں کا خلاف دوترنس میں آج یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اونٹنی کا دودھ میں یہاں پہ لینے آیا ہوں اور اونٹنی کے دودھ کے تھوڑے سے باید بتاؤں گا یہ کریچی ائرپورٹ سے تھوڑے فاصلے پر ملیر ہالٹ پہ یہاں پہ اونٹ والے کھڑے ہیں اگر کچھ کو بھی اونٹنی کا دودھ چاہیے ہو تو یہاں سے آگے لے سکتے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اونٹ کھڑے ہیں اونٹ کے بارے میں کافی ساری باتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں اس کے دودھ کے بارے میں جیسے کہ قرآن میں رب العزت بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اونٹ پہ غور کیا ہے کہ اس کو کیسا عجیب بنایا گیا ہے تو اس کی آپ شیپ دیکھیں اور اس کے اوپر جو کوہان بنی ہوئی ہے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک کوہان بنی ہوئی ہے تو اس میں یہ ٹھوس چربی کی بنی ہوئی ہوتی ہے یہ ریگستان میں سخت گرمی میں جو ہے نا یہ اونٹ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے اور وہاں بھی اس کے دودھ کی مقدار کو یہ برقرار رکھتی ہے اور اس کے دودھ میں ویٹامن سی پایا جاتا ہے کافی مقدار میں اور یہ آپ کو جو ہے لو لگنے سے بچاتا ہے اور باقی جو ہے اونٹ جو ہے شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کا دودھ کیونکہ اس کے دودھ میں انسولین کافی مقدار میں پائی جاتی ہے گائے کے دودھ سے کافی زیادہ پائی جاتی ہے اور انسولین آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو شگر کے مریضوں کو جو ہے میڈیسن کی شکل میں لینا پڑتا ہے لیکن اونٹنی کے دودھ میں قدرتی طور پہ یہ ہارمون بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ کا دودھ جو ہے کسی نعمت سے کم نہیں تو فرنٹ چلتے ہیں اونٹنی کا دودھ نکالنے کے پروسس کو ابھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں دیکھیں تو یہ بڑے سے بڑے ہیں اور وہ جو ہیں بہت ہی چھوٹے بچے ہیں میں آپ کو فرنٹ اگر بچے دکھاؤں قریب جا کے یہ دیکھیں چھوٹے بچے کھڑے ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے پروسس دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فرنٹ کی چھوٹے بچے ہیں اور ان کی جو ماں ہے وہ مستقل مجھ پہ نظریں گڑائے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے بچوں کو نقصان تو نہیں پہنچانے آیا سٹل میری طرف وہ دیکھ رہی ہے کھڑی ہو کے اور مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے حقیقت بتاؤں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بڑا ہے اور وہ دوسرے جو ہیں وہ بچے ہیں یہ دیکھیں فرنٹ یہ تقریبا روزانہ کتنے لوگ یہاں سے آپ سے دودھ لے کے جاتے ہیں یہاں سے ہمارے تو پتہ نہیں کتنے سے دودھ لے کے جاتے ہیں ہاتھ کلو دس کلو جی جی اتنا دودھ جلیں مجھے بھی تھوڑا سا دودھ نکال کے دیں تو فرنٹس یہ نقصان تو نہیں پہنچ جائے گا پاس جانے سے دودھ نکالنے کے پروسس کو دیکھتے ہیں فرنٹس کیسے دودھ نکالتے ہیں یہ اور اس کا دودھ پرنٹس اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر آپ اس کے دودھ کو پھلا ایک گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو یہ خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ دونے کے فوراں بعد یا تو کچھا پی لیں یا اس کو پکا کے پی لیں اور کہتے ہیں کہ اس کے دودھ کو اگر اسی دن لگا تار کچھا پیا جائے سبو نہار مو آدھا کلو دودھ تو آپ کے جگر اور گردوں کے جو امراض ہیں وہ بلکل یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے اس کے بچوں کو دودھ پلایا جائے اس کا دودھ دونے سے پہلے اس کے بچوں کو پلایا جائے شاید اس نے یہی کہا ہے ابھی دیکھتے ہیں جی فینس اس بیزوان نے اپنا ایک کہا ہے اور وہ ہی ہمیں کرنا پڑا کیونکہ یہ ضروری ہے یہ دیکھیں اس کا بچہ جو ہے دودھ پی رہے کیونکہ اس کے بچے کے دودھ پینے کے بعد پھر ہم دودھ دوہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماں اور بچے کا پیار یہ سارے بچے اسی کے ہیں یہ بھی چھوٹا ہے یہ تو بہت ہی چھوٹے ہیں یہ دیکھیں کھانا کھانے میں مصروف ہیں تو یہ جناب ابھی دودھ پی رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ دیکھئے فرینڈز اس نے دودھ پی لیا اب ہم جو ہے چھوٹے پی رہے ہیں جو بچے جو بچے جو بچے 간ے بچے صورت گائے اور پہنس کے دودھ سے کافی زیادہ وائٹ ہوتا ہے اس کی سفیدی ہوتی ہے پینے میں تھوڑا سا نمکین سا ہوتا ہے لیکن اس کے بہت فائدے ہیں اور یہ کچھا پینے کے بھی بہت زیادہ فائد ہیں فرنڈز دیکھا آپ نے ہم نے آپ کو اس کا دودھ نکالنے کا پروسس بھی دکھایا تو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے سیفی راجبورت کو اجازت خدا حافظ شکل